بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست کرسپی سے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں کیونکہ آج موسم جو ہے وہ بڑا تھنڈا قسم کو رہا ہے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ گرم گرم خستہ گزم کا جو پکوڑا ہے کی ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے تین سے چار جو میں نے لیا ہے وہ میڈیم سائز کی پیاز لی ہے پھر ایک میں نے آلو لیا ہے میڈیم سائز کا اور ہر دھنیا میں نے لیا ہے اس پہ ضرورت ہری مرچے میں نے لیا ہے اس پہ ضرورت اور بیسن میں نے لیا ہے اس پہ ضرورت اور ڈرائے جو مجھے چاہیے دارا میٹھ اور زیرہ اور تھوڑی سی مجھے چاہیے ہوگی کولونجی اور اس کی جو زبردست انگریڈینٹ ہے کی انگریڈینٹ جس سے کہ آپ کے پکوڑے جو بہت ہی مزے کے سافٹ اور کرسپی بنیں گے وہ ہے یہ بیکنگ پاوڑر اور ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا نامک خص پہ سرور تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کٹنگ کی طرف ہے یہ دیکھیں پیاس کو آپ نے کرسپی اور مزے دار پکوڑے بنانے کے لیے پیاس کو آپ نے اس شیپ میں کٹ کرنا ہے چوپ نہیں کرنا ہے بلکہ بلکل باریک جولین کٹنگ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس طرح بلکل باریک تب ہی آپ کے پکوڑے جو بڑے کرسپی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میرا بیٹر جو وہ تیار ہو گیا ہے پانی شامل نہیں کیا کہ کیونکہ ابھی میں روٹی بنانی ہے اور روٹی بنانے کے لیے جب تک میں بیٹ کروں گی روٹی بنانے کا تو جب تک روٹی تیار ہوتی تو یہ میرا بیٹر کو اسے ڈرائی ہی رکھنا ہے اس میں پانی شامل نہیں کرنا کر میں اس پھر پانی شامل کروں گا تو escaped ہو جائے گا کیونکہ پیاس ہوئے ہوئے وہمیشہ اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ کو میں پلس پوائنٹ بتا رہی ہوں اس کا کہ جب بھی آپ نے بنانے پانی پیسٹ میں شامل نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے ایسے ڈرائے رکھ دینا ہے بیسن شامل کر کے جتنے دیر میں آپ باقی کام کر رہی ہیں تو آپ لیے میرینیٹ ہو جائے گا پیاس میں جتنا پانی چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑ دے گا اس کے بعد ہم اس کو پیسٹ کو ریڈی کریں گے جب میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہوگا اسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بیٹر میں نے تیار کر لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیماتر بھی ایٹ کر لیا ہے اسی طرح جولین کٹنگ میں اور یہ دیکھیں اتنا ٹھک ہونا چاہیے پیسٹ آپ کا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ سے اچھے سے اس کو بنا لیں تو اب جو ہے کرسپی بنانے کے لیے پکوڑوں کو جو میں نے آپ کا کہا تھا کہ ایک مزے کا اس کا جو انگریڈنٹ ہے دبردستہ تو وہ اب اس میں ایٹ کرنے چاہ رہی ہیں وہ کتنی کونٹیٹی میں ایٹ کرنا ہے یہ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہ ہے جی وہ بیکنگ پاودر میرے پاس جو ہے وہ اب میں کتنی کونٹیٹی میں ایٹ کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے جسٹ آپ نے لینا ہے یہ ون پینچ اور یہ آپ نے اس میں ہیٹ میں کر دینا یہ اس سے آپ کے پکوڑے جو بہت سوفٹ اور بہت کرسپی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہیں دیکھیں ہم نے رکھتی ہے کڑائی میں ڈال کے گرم ہونے کے لیے اور پکوڑے بناتے وقت جب کوئی بھی چیز فرائی کرتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم اور آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ جب بھی آپ پکوڑے فرائی کریں تو آپ نے جب اس کو فلیم کو حی رکھنا ہے لو لو فلیم کبھی نہیں کرنے اور جب آپ گرم کرنے کیلئے فلیم کو حی رکھیں گی تو جب آپ پکوڑے اس میں ڈالیں گی تو آپ نے فلیم کو کبھی بھی لو نہیں کرنے کیونکہ جب ہم پکوڑے پسٹ پکوڑوں کا ڈالیں گے پکورے کو بناتے ہیں اس لئے فلم کو جانبا ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم دلیں گا ویسی اللہ حرکت ہیاری آپ گھر کے لئے اسے پکور پھرتے ہیں پکور پھرتے ہیں یہ پلے سے نکتے ہیں تو بیٹھ کریں گاؤن ہو رہا ہے گولڈن گاؤن نظر آرہے ہوں گے آپ کو بہتی کرسپی تین کیلوگ بھی رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈز جے دیکھیں ہمارے مزدار سے کرسپی سے یمی سے پکوڑے جویں متیار ہوگئے ہیں آپ اس کو انجائی کیجئے گرین چٹنی کے ساتھ دھنی اور پدینے کی اور میں بھی ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ یہ کیسے بنے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ونٹرز میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی